بیہار بیہار میں ٹھیک ہونے والوں کا اکھڑا 70% سے زیادہ ہے 7040 معاملوں میں 4961 لوگ ابھی تک ٹھیک ہو چکے ہیں بیہار میں 149,584 لوگوں کی ابھی تک کرونا جانچ ہوئی ہے وہیں بیہار کے سبھی 38 زلے کرونا سے پرپاوی تھے تو بیہار سرکار کا یہ کہنا ہے کہ راج میں 71% کرونا سنکرمت سوست ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں سوست سچپ کے مطابق وشش رننی تکیتر ٹریسٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ ادھک سے ادھک سمدائے اسطر پر سیمپل سنگرہ کر سنکرمن کی پہچان کی جا سکے ساتھی زیادہ سے زیادہ کانٹیک ٹریسنگ کر سنکرمن کی پہچان کی جا رہی ہے اور کورونا سنکرمن کے لکشن والے بیکتیوں کی پہچان کر ان کا اچھت علاج سنشت کرانے کی دشا میں سبھی آورشک قدم اٹھایا جا رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں جو کوویڈ 19 پوزیٹی ماملے آئے ہیں ان کی سنکھیا ہے 104 اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو کوویڈ 19 سے ٹھیک ہوئے بیکتی ہیں ان کی سنکھیا ہے 185 185 اب تک کل ٹھیک ہوئے بیکتیوں کی سنکھیا ہے 4,961 اس پرکار کل سنکرمن 6,993 بیکتیوں میں 4,961 بیکتی بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اس کو لے کر لگاتار آوشک تروائی کی جا رہی ہے چاہے وہ سواست سویدھاؤں کا وستار ہو میڈیکل ایکپیپنٹس کی اکلردتہ ہو بیڈ بڑھانے کی بات ہو یا لوگوں کو اسپیشلی جو ڈسٹریسد ہیں گریب لوگ ہیں چاہے روجگار شجن کی بات ہو ان سبھی بندوں پر سرکار کے اس طرح سے لگاتار گہرائی سے نجر رکھی جا رہی ہے اور ادھر آر جیڈی کے راشتری اپادھاکشوار پور کندرے منتری رگوانش پرساد سنگھ کرونا پوجیٹیو ہو گئے ہیں اور اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے وہیں اسپتال کے باہر اسے لے کر سیاست چھڑی ہوئی ہے ستہ دھاری گٹ بندہ نے رگوانش پرساد سنگھ کے کرونا پوجیٹیو ہونے کے لیے تیجسوی یادو کو ذمہ دارہ رہا ہے تو آر جیڈی اور کانگریس نے اس طرح کے بیان دینے پر رولنگ پارٹیز کو آرے ہاتھ ہو لیا ہے آر جیڈی کے راشتری اپادھاکش رگوانش سنگھ کرونا سے پیڑی تھے ان کے پوجیٹیو ریپورٹ کو لے کر بیہار میں سیاسی گھاماسان چھڑ گیا ہے ستہ پکش نے رگوانش بابو کے کرونا پیڑی تھونے کو لے کر آر جیڈی نیتا تیجسوی یادو کو ذمہ دارہ رہا ہے بی جی پی اور جیڈیو کے مطابق تیجسوی یادو نے اپنے نیتا اور کاری کرتاؤں کو کرونا کے موں میں دھکیلہ ہے بی جی پی کے برچوال ریلی کے بیرودھ میں تھالی پیٹھو تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ یہ سب جو کر کر کے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو مجاک شریف تیجسوی یادو جی نے اُڑایا ہے جس کا پرنام شریف رہبانش پرساد سنگ جی آج کرونا سنکرامیت ہو گئے ہیں اور ہسپیٹل میں بھرتی ہیں کرونا کو روکنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہی ہوگا پر تیجسوی یادو جی کو دیکھ لیجی کبھی گوپال گنج کے مدے کو لے کے سوشل ڈسٹینسنگ کا اُلنگن کرتے ہیں تو کبھی تھالی پیٹنے کے دوران ان کے کار کرتا اور لوگ کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا اُلنگن کر رہے ہیں اب رگوان سواو بیمار ہو گئے اس کے ذمہ دار کون ہے تیجسوی جی ہلاکی میں جرور چاہوں گا کہ رگوان سواو جل سے جل کرونا کو ہڑا کر کے واپس اپنے پولٹیکل ایکٹیویٹی میں آ جائیں بہی ستہ روڑ گڑ بندھن کے آروب کا جواب دینے ویپکش بھی میدان میں اتر آیا رجیڈی نے جہاں رولنگ پارٹی کو تیجسوی فو بیا سے گراسید پتایا تو وہیں کانگریس نے کرونا کو لے کر بیم موڈی اور سیم نتیش قلعہ پر واہی کو ذمہ دار بتایا جو جیان دے رہے نا ان کو پتا ہونا چاہیے یہ دیش میں جو کرونا کو لائی بیدیشوں سے ہوای جاسے بھر کر کے کیدوچی سرکار نے اس میں کہاں تھے یہ نمستے ٹرمپ کر رہتے اور مدی پردیش میں سرکار بنا رہے تھے باگ کے جنتا پاٹی کے نیتا ہے جوتی رادیت سندیا جی ان کو کرونا کس نے پہلا ہے دیش میں کرونا کا فیلاب نریندر بودی جی کے لائپر باہی ورح اور بیہار میں کرونا کا فیلاب نتیش کمار جی کے لائپر باہی ورح تب بھی سوال اٹھا رہا ہے ان لوگ کے لائپر باہی دیش میں تین لاکھ سوئی اوپر ورنش بابو بہت جلد کرونا کو مات دے کر واپس لوٹ آئیں گے اور امید ہے کہ تب تک ان کے پوزیٹیو ریپورٹ پر نیگٹیو سیاست بھی تھم جائے گی آشتوش زی میڈیا پٹنا اور خبر بیار میں اس وقت بڑی خبر پٹنا ائرپورٹ پر پولیس نے چار سندگدھوں کو حراسط ملیا یہ چاروں فلائٹ سے پٹنا سے ممبئی جا رہے تھے سورکش کرمیوں کو ان پر شک ہوا اور اس کے میں ان سے پوچھتاچ چل رہی ہے تو ان سندگدھوں کے آدھار کارڈ کی بھی جانچ کی جا رہی ہے اب دیکھنا آئے کہ پولیس پوچھتاچ میں کیا کچھ سامنے آتا ہے اور بیہار میں اب بھاکدر پر دعو کی سیاست ہو رہی ہے در جب سے تیجسوی یادو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ڈیو میں بھاکدر مچنے والی ہے بیہار کی سیاست میں کھل بلی مچ گئی در جی ڈیو کے پورو مل سی جاوید اقبال انساری کے آر جی جوائن کرنے کے بعد تیجسوی یادو نے یہ بیان دیا تھا کہ جی ڈیو کچھ دنوں میں غائب ہو جائے گی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ڈیو سے ناراض کوئی منتری اور انسے ناراض کئی منتری اور گذائک خوش نہیں ہیں اور پارٹی سے ناتا تورنے والے ہیں تیجسوی کے دعوے پر ستح پکش نے حملہ بولا اور بج پی نیتا نوال کشور یادم کا یہ دعوہ ہے کہ بھگ در جی ڈیو میں نہیں بلکہ آر جی ڈیو میں مچنے والی ہے وہ ہی منتری میریج کمار نے کہا ہے کہ جہاں جہاں تیجسوی کے پاؤں پڑے ہیں وہاں آر جی ڈی کا سوپڑا ساف ہو گیا ہے موسیقی وہ اس لیے کہ رہے ہیں کہ آر جی ڈی سے لوگ بھاگ نا چاہتے ہیں بھگ در مچے گا اور ٹوٹ نشت ہے چکی لوگ جانتے ہیں چناؤں میں جانے سے پہلے کہ آر جی ڈی کا حصر کیا ہونے وارا ہے اور آپ سمائے سمائے پر دیکھا ہے کہ کبھی بھی ضرورت پرا ہے اور آپ نے مانو سرنکھلا کے سمائے بھی دیکھا تھا کہ بغیر بلائے ان کے تمام بہت سارے بیدھائک اس چھوڑ سے اس چھوڑ کے بیدھائک مانو سنکھلا میں ان کے بیرود کرنے کے باب یود بھی سامل تھے تو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ کہ جمین پر پاہن نہیں ہے اور ان کی پارٹی تو نشجیتی ہی قیدی نمبر 33 51 کے ڈاگی شپتر مانی تیجشوی یادو کے بات کا نہیتار تب تک نہیں ہے جب تک ترون یادو کے سوال پر جواب نہیں دیں کون ہے ترون یادو اس کے نام پر سمپتی کیسے ہوئی سمپتی کا ہستان انترن کیسے ہوا اس لیے اس کا احساس 2019 کے لوگ سبح چناؤ میں مانی تیجشوی یادو جی آپ کو ہو چکا ہے اس لیے ڈوبتی نیا ہے اس کے آپ کھے بن ہار بنے ہیں جہاں جہاں آپ کا پگ پڑا وہاں سپڑا ساف ہوا ہے دھہر رکھئے 2020 میں بھی جنتہ بہتر راجنیت کرے گی اور اب جولائی کو ہونے والے بیہار ویدھان پریشت کے چناؤ کے لیے RJD امیدواروں کا چین پارٹی ادھکش لالو پرساد یادو کریں گے یہ فیصلہ آج RJD کے پردیش سنصدی بوڑ کی بیٹھک ملیا گیا پٹنا میں پور سیم رابڑی دیوی کے آواز پر RJD سنصدی بوڑ کی بیٹھک ہوئی جس میں MLC چناؤ کی رانان نیتی پر چرچ ہوئی اس بیٹھک میں پارٹی ادھکش لالو پرساد یادو کو چناؤ کے لیے امیدوار چننے کے لیے ادھکرت کیا گیا بیٹھک کی جانکاری دیتے ہوئے پارٹی کے پردیش ادھکش جگت نند سنگھ نے یہ بتایا کہ سنسدی بوڑ نے سرو سمتی سے پارٹی کے راشتری ادھک لالو پرساد یادو کو 11 امیدوار کا نام تیہ کرنے کے لیے دیکھرت کیا ہے بیہار ویدھان پرشت کی نو سیٹوں کے لیے نامانکن کی پرکریا شروع ہوگئی ہے جو 25 جون تک چلے گی ان 9 سیٹوں میں RJD کو 3 سیٹیں ملنے کی امید ہے ایسے میں ان 3 سیٹوں کے لیے RJD کو امیدوار کا چین کرنا ہے اور اس کے کو شروع شمتی سے راج سنسدی بور نے پرستاو شکریت کیا ہے اور یہ پرستاو راشتی سنسدی بور راشتی جنت دل کی سمکش بھی پرستر ہوا اور شروع شمتی شے ہم شبو نے اس کی شکریت دی راشتی جنگ دل کے ہمارے سمان اتراشت کی شبی بیدھان سبھا سے یو تین بیدھان پریشت کے لئے نیروا چیت ہوں گے جی جمین خسک گئی جی 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 اپنا بکتب دے رہے ہیں ایسے پر ستتی میں جو ہے جی جی لوٹنے والی نہیں ہے ان کی جمین خسک گئی ہے اس تی خراب ہے کیسے لوٹے دی بیجے پی ساتھ رہے گی نہیں رہے گی بیجے پی تو اپنا سرکار بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے مخمنطری جی کو پوچھ رہا ہے بیار سرکار نوکری بھی دیکھ گلوان میں شہید ہوئے بیہار کے سپوت سنیل کمار کے پارتیو شریر کا پورے سممان کے ساتھ انتم سنسکار کیا گیا دانا پور میں سنیل کمار کے پیترک گاؤں بیٹا میں انہیں آخری ودائی دینے کے لیے علاقے کے لوگ بڑی سنکھا میں پہنچے بھارت ماتا کی جائے کنارے آسمان میں گونج رہے تھے اس بھومی کو اپنے لال پر ناز ہے شہید حوالدار سنیل کمار کے پریوار کی آنسو بیٹا دیش کے لیے قربان ہو گیا ان کے بھلا پہ کی لاتھی اب نہیں رہی شہید سنیل کے ساتھ اس بزرگ ماں کی آنکھ کے تمام سپنے بھی دنیا سے چلے گئے بیٹے کے جانے گم ہے لیکن دیش کے لیے شہید بیٹے پر فقر بھی ہے اپنے لادلے سپود کو دیش کے ہاتھوں میں سوپ دینے والی ماں اپنے بیٹے کے چلے جانے سے ٹوٹ گئی ہے اسے بھروسہ نہیں ہو رہا کہ اس کا شیر دل دلیر بیٹا اب ان کا حال چال پوچھ نہیں آئے گا شہید سنیل کمار کا یہ ماسوم بیٹا اب کبھی اپنے پتا آخری بار کب بات ہوئی تھی چھ تاری کو بہت ہنس کے بولے کیا کر رہی ہو رہی تھی بھولی بچے آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں سب بچے خوج رہے ہیں ڈیلی بھولی بچے کو دونوں بچے بات کیے بس پھون کر گیا دو منٹی بات شہید سنیل کمار کی پتنی کی آنسو تو روکے نہیں رک رہے ہیں رکے بھی تو کیسے جس کے ساتھ ساتھ جن میں کا رشتہ نبھانا تھا وہ اتنی جلدی چلا گیا لیکن انہیں پتی کی شہادت پر گرو ہے داناپور سنیل کمار کا پارتیو شریر ان کے پیترک گاؤں بھیٹا کے تارانگر پہنچ گیا ہے شہید کے انتیم درشن کے لیے جن سیلا امڑ پڑا ہے جب شہید کا پارتیو شریر داناپور آرمی ہسپٹل سے بھیٹا کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس وقت راستے میں کئی جگر لوگوں نے کینڈل جلا کر شرد دانج بھیہار کے داناپور کے بھیٹا کے رہنے والے سنیل کمار 2002 میں بھارتی سینہ میں شامل ہوئے تھے جس بھائی کو انہوں نے پڑھایا لکھایا اس کابل بنایا کہ وہ دیش کی سیوہ کر سکے اس بھائی کو آج فکر ہے دیش کے لیے سرو چبل دان دے کر سنیل نے اپنا فرض پورا کیا شہید کو سلامی دینے کے لیے بڑی سنکھیا میں علاقے کے لوگ پہنچے شہید کا پارخف شریر دیکھ بھارت ماتا کی جائے کے جن گوش سے بہتا گو جو تھا بیہار کے داناپور کے پاس بہتا کے رہنے والے سنیل کمار 2002 میں سینہ میں بھرتی ہوئے تھے دیش کے لیے سرو چبل دان دے کر سنیل کمار نے اپنا فرض بھورا کیا لیکن پریبار کو ان کی کمی ہمیشہ کھلے گی شہید سنیل کمار کے پریبار میں ایک کیا دیکھا آپ میں کی ڈاکٹر بننے کا خیل ہے پاپا بولتے تا کہ ڈاکٹر بننا بھولو پاپا بولتے کہ ڈاکٹر بننا بھویس کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھارت سرکار پورے طور ان کے ساتھ ہم سب لو پورے ساتھ کہ چنتہ کرنے بچوں گلوان میں سیما پر اپنی ایک ایک انچ کی زمین کی رکشا کی لیے ہمارے 20 جوانوں نے سرو چ بلے دان دیا بہت مشکل حالات میں ہمارے جوان کس طرح سے اپنی ماتر بھومی کی رکشا کرتے ہیں یہ پورا دیش جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کی شہادت کو ویارت نہیں جانے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جین کو اپنی کائرانہ کرتود کا حساب دینا ہوگا بیورو رپورٹ زی میڈیا اور پٹنے ائرپورٹ پر پانچ شہید جوانوں کا پارتھی شریر لائے گیا بھوجپور کے شہید جوان چندن کمار سہر سا کے جوان کندن کمار سمستی پور کے جوان امن کمار ویشالی کے جے کشور سنگھ اور سہیب گنج کے شہید کندن کا پارتھی شریر پٹنے ائرپورٹ لائے گیا پیترک گاؤں میں شہید جوانوں کا انتیم سنسکار ہوگا پٹنے ائرپورٹ میں شہیدوں کو سی ایم نتیش کمار ساتھ ساتھی موسیقی موسیقی